میں آتے جاتے انہیں دیکھتا تھا ان سے بات کرتا تھا میں چاہتا تھا کہ ان سیاہ فارم بچوں یا اس علاقے کے اصل باشندوں کی زندگی رہن سہن کا مشاہدہ کروں ایک روز دو آسٹریلوی باشندوں کو دیکھا جو ہیروین خریدتے اور فوراں ہی اپنے اردگرد گھومنے والے بچوں کے ہمراہ پینے کی تیاری کرتے اور دم لگاتے میں نے انہیں آواز دی ان کی توجہ دلائی کہ اگر آپ منشیات کے عادی ہیں تو ہوں یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ بچے جو یہاں پل بڑھ رہے ہیں اور یہاں رہتے ہیں جب کسی یوروپی باشندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے آپ نے خرید لی ہے تو لے جائیں اپنے ہوتل میں جا کے پیئیں اپنے کمرے میں یا جہاں کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں کسی کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے بس یہی بات ایک مسئلہ بن گئی کیونکہ اس علاقے کا پولیس سربراہ جسے مقامی زبان میں آزنہار کہتے ہیں اور ہیروین فروش آپس میں ملے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایڈوارڈو کی نگرانی شروع کر دی ایڈوارڈو معمول کے مطابق ہر روز ان سیاہ فام بچوں کی چھوپڑی میں جایا کرتا تھا لوگوں سے بات چیت کرتا تھا یا یوں کہوں کہ ان کی ڈالروں سے مدد کیا کرتا تھا ایک روز ایڈوارڈو وہاں موجود تھا کہ پولیس آگئی پولیس 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 ان دونوں میں کوئی ایک جو شاید منشیات یا ہیروین استعمال کرتا تھا اگلی جھوپڑی میں تھا جو کچھ اس طرف تھی وہاں سے تین سو گرام ہیروین نکلتی ہے بعد میں اغبارات لکھتے ہیں تین سو گرام تھی پھر لکھتے ہیں تیس گرام تھی پھر لکھتے ہیں ایڈوارڈو اونیلی ہیروین جی تھا اس کی گرفتاری کے بعد جب ہم اس کی فلم بناتے ہیں تو کہتے کہ ایڈوارڈو نے تین سو گرام ہیروین کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی جب عدالت اور مقدمے کی بات چلی تو ایڈوارڈو کے گھر والوں نے کہا کہ تم واپس پٹ لیا جاؤ تمہاری نیابت میں دو کونسل بھیج دیں گے ایڈوارڈو نے کہا کہ میں واپس نہیں آوں گا کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اگر میں واپس آ گیا تو سب یہی کہیں گے کہ یقینا میں نے کچھ ضرور کیا ہے میں مقدمے کی سماعت تک یہی رہوں گا سماعت کے پہلے دن کہا گیا کہ ایڈوارڈو نے ہیروین کھڑکی سے باہر پھینک دی تھی ایڈوارڈو نے کہا کہ چلیے وہاں چلتے ہیں جہاں سے پولیس نے مجھے گرفتار کیا ہے جب اس جگہ پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس والا جھوپڑی کی چھت کو ایک جگہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کہا جا سکے کہ ایڈوارڈو نے یہاں سے ہیروین باہر پھینکی تھی تو اس سے ظاہر ہوا کہ ایڈوارڈو کو بھس آیا گیا تھا اگرچہ بعض اخبارات و جرائت نے ایڈوارڈو کے بارے میں اپنی غلطیوں کے جانب محدود پیمانے پر اشارہ کیا لیکن افواہوں کی بنا پر فیت کی سربراہی سے ایڈوارڈو کو ہٹانے کا راستہ ہموار ہو گیا کچھ لوگ میرے برابر میں بیٹھے تھے کہہ رہے تھے سنا ہے ایڈوارڈو کو تین سو گرام ہیروین کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے میں اس وقت ان کا مو بند نہیں کر سکتا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو حقیقت یہ نہیں ہے واقعہ اس طرح ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ سکتا تھا یعنی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ میں کچھ کہہ سکوں کہوہ خانے میں بیٹھا کہوہ پینے والا آدمی کہہ رہا ہے فیٹ کے مالک کا بیٹا اور تین سو گرام ہیروین اس کے پاس کیونکہ یہ کہانی جیسے اخبار میں چھپی ہے وہ اس کے باپ ہی کی ملکیت ہے سینیٹر اونی علی کی جانشینی کے لیے منتخب کرتی ہے ایڈوارڈو کو اپنے چجازات بھائی سے بڑی محبت تھی اس لیے اس نے اس انتخاب کی مخالفت نہیں کی بلکہ اسے ایک خط کے ذریعے مبارک بات بھی دی اور نصیحت کی کہ دولت کے پجاریوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے اور اپنے کام کو مستقل مزاجی سے انجام دے لیکن انیس سو ستانوے میں اونی علی خاندان کو ایک سانہی کا سامنا کرنا پڑا جیووینی امبرتو جسے ایڈوارڈو کے بجائے جانشینی کے لیے منتخب کیا گیا تھا چھتکس برس کی عمر میں ایک نامعلوم سرطان کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا اس کی موت کے چند دنوں بعد ہی سربراہی کانسل نے نئے جانشین کے انتخاب کے لیے اجلاس بلایا اور اس بار ایڈوارڈو کے بیس سالہ بھانجے جون ای ایچی الکان کو اس منصب کے لیے نامزد کر دیا گیا ایڈوارڈو کی اکلوتی بہن نے دو شادیاں کی پہلے ایک اسرائیلی یہودی سے اور بعد میں روسی کیتھولک شہزادے کے ساتھ دونوں شادیوں سے مجموعی طور پر اس کے آٹھ بچے ہیں سب سے بڑا بیٹا جون ای ایچی الکان ہے جو یہودی باپ کا بیٹا ہے سینیٹر اونیالی کی جانشینی کے لیے جون ایل کان کے تیز رفتار انتخاب نے ایڈوارڈو کو سخت پریشان کر دیا اس نے اپنے چچازاد بھائی کے انتخاب پر کوئی مخالفت نہیں کی تھی لیکن اس بار وہ خاموش نہیں رہا وہ خاندان کے بعض لوگوں کے مقابلے میں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو جون ایل کان کا خاندانی نام تبدیل کر کے اونیالی رکھنے کے حق میں تھے اور اس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا بعد ازاں اس نے بائیں بازو کی جماس سے تعلق رکھنے والے اخبار مینیفیسٹو کو دیے گئے انٹرویو میں اس انتخاب کی سختی کے ساتھ مخالفت کی ابتدا میں انٹرویو کرنے والے کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرانچسکو ایسیزی کے بارے میں کہا میں ذاتی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح اور فرانچسکو کے لیے احترام کا قائل ہوں خاص طور پر جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ سخت ہیں یہ سوچ کر مجھے سبر آ جاتا ہے اسی طرح فرانچسکو بھی میرے لیے قوی موڈل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن میں نے انتخاب کر لیا ہے میں دوسرا راستہ منتخاب کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک نکتے کی جانب اشارہ کروں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اقدار کے انحطاعت کا دور ہے جہاں زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے جمع کرنا ہے میری نظر میں دولت پرستی منشیات سے پتر ہے اگرچہ ہمیں نوجوانوں کے درمیان منشیات کے پھیلاو کے بارے میں تو تشویش ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی بنیادیں صرف اور صرف لوگوں کے بینک بیلنس پر ہیں مگر یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور انقرید ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوں گے جہاں خیرت پسندی اور تجربات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کے بعد نامانگار کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے جان ایل کھان کے انتخاب پر سخت تنقید کی میرے چچازاد بھائی کی تدفیم کے صرف چند روز بعد ہی جان ایل کھان کو جو ابھی پورے بائیس برس کا بھی نہیں ہوا فی ایٹ کی منتظمہ کونسل کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے میرے خیال میں یہ انتخاب سقوط کا مقدمہ ہے اور لڑکے نے خطرناک وادی میں قدم رکھا ہے اور یہ انتخاب فی ایٹ پر منفی اثرات مرتب کرے گا فی ایٹ ایک اہم ادارہ ہے نوجوانوں کے لیے سپورٹس کلپ نہیں ہے یہ انتخاب خود ایل کھان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے انٹرویو کے آخر میں جب نامانگار نے پوچھا کہ فی ایٹ سربراہی کونسل کی رکنیت کے لیے آپ کی نظر میں کوئی اور شخص ہے تو ایڈ ورڈو نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے ایڈ ورڈو کے رد عمل سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر ممکن طریقے سے وراست پر اپنے قانونی حق کا دفاع کریں گے جبکہ خاندان میں ان کے مخالفین کے پاس انہیں وراست سے محروم کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا آخری ایک دو برسوں کے دوران ایڈ ورڈو نے فی ایٹ کے معاملات میں مداخلت کی بھرپور کوشش بھی کی فی ایٹ کی انتظامیہ کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگیں کی اور ان کی کارکردگی پر تنقید کے ساتھ ساتھ اپنے انتظامی نظریات پیان کیے البتہ انتظامیہ کونسل نے اس کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی لیکن ان کی انہی کوششوں نے خاندان کے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اور یقین کی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ یہی تشویش اور پریشانی تھی جس کے سبب پندرہ نومبر سن دو ہزار کو فرانکو رومانو پل کے نیچے سے ایڈ ورڈو کی لاش ملی ایڈ ورڈو کی موت کی تحقیقات کرنے والے جج نے ان کی موت کے دوسرے دن اعلان کیا کہ ایڈ ورڈو نے خودکشی کی ہے جبکہ اس کے دعوے کی نفی میں متعدد شواہد و قرائن موجود تھے ایسے شواہد جنہیں مسکورہ جج نے جان بوچ کر نظر انداز کیا تھا ان کے دوستوں کی گواہی کے مطابق حادثے سے چند روز قبل تک ان کا ایڈ ورڈو سے رابطہ تھا وہ نفسیاتی لحاظ سے بلکل ٹھیک تھے اور پھر ایڈ ورڈو جیسے مسلمان کے لیے خودکشی کا فیصلہ کرنا محال تھا موسیقی